اور اب خبریں مستار سے سب سے پہلے بات کریں گے شملا کے جنگ کی تو شملا نگر اکم چناؤ کے لیے کاؤگریس کے گھوشرا پتر جاری کر دیا ہے اور کاؤگریس کے گھوشرا پتر میں چودہ بڑے وعدے کیے گئے ہیں پارٹی کا گھوشرا پتر خود کاؤگریس کی پردیش عدیقش پرتبہ سنگھ اور سی ایم سکندہ سنگھ سکھو نے جارے کیا اس موقع پر ڈیپٹی سی ایم مکیش اگنی ہوتری اور کیابنٹ منتریوں کے علاوہ پارٹی کے ورشت نیتہ موجود رہے کاؤگریس کے پردیش عدیقش نے کہا کہ گھوشرا پتر میں جنتہ کے مدوں کو جگہ دی گئی ہے جبکہ اس موقع پر سی ایم نے بی جی پی پر جم کر نشانہ سا تھا اور کہا کہ بی جی پی نے شملا نگر نگم کے لیے کچھ نہیں کیا یہاں تک کہ بی جی پی نے شملا کو پی لیا والا پانی بھی پلایا سی ایم سکھو نے کہا کہ کاؤگریس گھوشرا پتر کے ہر وادی کو پورا کرے گی ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے اس کی گھوشنا کی اور پشلی مرتبہ یہاں پر بھاجپا کی سرکار رہی اور وہ اس کو بار بار ٹالتے رہے وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ بھلی بھاتی اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کے کاریکال میں بھاجپا کے دوارہ کوئی بھی ایسا کام جنہید کا نہیں کیا گیا اور جیسے ہی ہماری سرکار بنی ہم نے یہ نرنے لیا میں دھنیواد کرنا چاہتی ہوں مانے مکھے ونتری جی کا کہ انہوں نے یہ نرنے لیا کہ ہم کارپریشن کے الیکشن کروا کر جو لوگوں کی سمسیہ ہیں ان سمسیہوں کو دور کرنے کے لیے ہم بچن بد ہیں تو یہ جرن بد طریقے سے اس کارے کو کیا گیا اور آج ہم جو منفیسٹو ریلیز کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھاجپا نے بھی اپنا منفیسٹو ریلیز کیا ہے پر اس میں ساری وہ باتیں ہیں جو وہ اپنے کارے کال میں کر سکتے تھے پر انہوں نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا اب اس میں لوگوں کو لبھاننے کی باتیں کی جاری ہے اب ہم نے جو منفیسٹو لائے ہیں ہم نے یہ دھیان میں رکھا ہے کہ لوگوں کی کیا کیا سمسیہ ہے کیا کیا پرابلمز ہیں اور کیسے ہم نے ان کو سالو کرنی ہے اس کے بارے میں آج یہ منفیسٹو ہم ریلیز کر رہے ہیں یہی نہیں یہ وہ نگر نگم تھی میں ابھی دیکھ رہا تھا جس کے سمیں میں پہلی بار آجادی کے پہلی بار جانڈیس پھیلا اشمنی کھڑ کا گندہ پانی لوگوں کو پیا گیا اپلایا گیا اور اس میں جب جانڈیس پھیلا تو کئی لوگ اس سنسار کو چھوڑ کر چلے گے اور یہی نہیں ان کے سر پر بھارتی جنتہ بارٹے کی جو پچھلی سرکار تھی جون تک نہیں رہ گی آپ یہ دیکھے کہ کترے دن لوگ بمار رہے ان کی کارپورشن ان کی سرکار اور ابھی تک اس پرکار کی آگے باردات نہ ہو اس درشتی کون سے ابھی تک یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا آنے والے سمیں میں ہمیں کس پرکار کا پانی شملہ نگر نگم کے لوگوں کو پلانا ہے ہم نے پریاس کیا ہے اور ہم بلیچنگ پورڈر سے دور ہٹنا چاہتے ہیں کولورینز جو ملتی ہے پانی میں اس سے دور ہٹنا چاہتے ہیں اور ورلڈ کی بیسٹ ٹیکنالوجی سے پچھلے مہینے ہی ہماری بیٹھک ہوئی اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ شملہ نگر نگم کے دائرے میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اور ہمارچل پردیش میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ہم نے ورلڈ کی بیسٹ ٹیکنالوجی یو بی ریز کا استعمال کر کے شملہ کی جنتہ کو سوچ پانی دلانے کی اور ہم بڑھ رہے ہیں اور اب ہم سیدھے جوڑیں گے اپنے ریپورٹر رنویر سے جو اس وقت ہواہے ساتھ موجود ہیں رنویر یہ جاننا چاہوں گا کہ آج ایک خاص موقع تھا پہلے بی جے پی نے جو ہے گوشنا پتر جاری کیا اب آج کاغنگریس نے گوشنا پتر جاری کیا تو ان دونوں گوشنا پتروں کو لے کر اب کیا کہیں گے آپ کیا آپ فرق دیکھ رہے ہیں دونوں گوشنا پتروں میں بہت باریکی سے آپ دیکھیں تو یہاں پر کوشش جی ہاں جو کاغنگریس کے جو چودہ وندو آپ دیکھیں گے گوشنا پتر میں اس کو اگر آپ باریکی سے نظر دوڑا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بیاباری کرنے کی کوشش یہاں پر کی گئی ہے کوئی ایسا چنانوی وائدہ جو ہے یہاں پر ایسا کوئی بڑا داؤں جسے یوں کہے کہ لوک لوبابنی کوئی بات جو ہے اس میں نہیں کہی گئی ہے یہی انتر ہم کاغنگریس اور بھاجپا کے اس میں گوشنا پتر میں دیکھتے ہیں جہاں بھاجپا نے کافی سارے وائدے کی ہے جس پریویز کی بات جو ہے بھارتی جنتا پارٹی کہتی تھی اس کا خود یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے جو چنانو کے سمئے میں بھی جو گوشنا پترتا ہے حالانکہ کاغنگریس نے بھی اس وقت جو ہے ایسی گوشنا ہے کی تھی لیکن یہاں نگہ نگم چنانو میں بھی وہ ہمیں تھوڑا یہ فرق نظر آتا ہے شاید ہو سکتا ہے کہ کاغنگریس کو تھوڑا confidence اس بات کا ہے کہ سطم ان کی ہے شہر میں ان کا ویدائی ہے کہ تو ہو سکتا ہے کہ انفلوینس اس لیے جنتا کا سرکار کی طرف رہے گا اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بڑا جو ہے اس میں نہیں دیکھتا ہے ایک تھوڑا سا ویجن آپ یہ کہہ سکتے ہیں پورے ہمارچل کو جو یہ مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ دوہ دار پچے سبیس تک جو ہے اس کو گرین سٹیٹ بنایا جائے گا وہی شملا کے لئے بات کئی گئی ہے اس کو کلین اور گرین جو ہے سٹی بنایا جائے گا یہ ہمارچل کی پہلی پہلی سٹی ہوگی پہلا شہر ہوگا یہ دیکھا جائے باقی جو سامان یہ جو باتیں ہیں جو لمبے سمائے سے جو مدے نکل کر آ رہے ہیں وہی جو مدے ہیں وہ ان چودہ پوائنٹس میں سما جاتے ہیں تو یہی اتنی سی کہانی اس چنانبی گھوشنا پتر کی ہے کہ جنتہ سے جڑی ہوئی کچھ باتیں ہیں لیکن واحدے زیادہ نہیں ہیں اور یہاں پر جو سوال آپ نے پہلے پوچھا تھا پہلے بولٹین میں اس حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ منتری نے جب اس کے بارے میں بتایا گھوشنا پتر کے بارے میں علاقی بندو جو ہے انہوں نے زیادہ نہیں پڑے یہ سندیش جو ہے کاؤنگریس نے دینے کی کوشش کی ہے کیونکہ شہر کی جنتہ جو ہے کافی سمجھدار ہے شاکشتہ دریانکر زیادہ ہے کرمچاری ورگ یہاں پر رہتا ہے اور آپ کا جو شکشک ورگ ہے چھاتر ورگ ہے اور بیپاری ورگ ہے تو کافی سمجھدار لوگ ہیں تو ایک میسیج یہاں سے کاؤنگریس نے دیا کہ کس کو کرنا ہے ڈیلیور سرکار کو کرنا ہے جیسے بھاجپا کہتی تھی کہ ٹریپل انجن کی سرکار ہے تو یہاں پر یہی جو ہے کاؤنگریس کی طرف سے بھی بتایا گیا کہ فائدہ کس طرف ہے یہ بتانے کی کوشش پورو میں جس طرف سے بھاجپا کیا کرتے تھی وہ یہاں پر درشایا گیا جی تو آپ نے جو بات کہی کہ ڈیلیور کسے کرنا ہے اور شاید چکے جو ابھی ستہ میں ہے ظاہر ہے کاؤنگریس ابھی راجی کے ستہ میں ہے اور اسے ڈیلیور کرنا ہے اور بی جے پی جو ابھی بیئر ان کا ضرور تھا شیم لرگان لیکن یہ تیہ ہوگا کہ آپ میجورٹی کس کی آتی ہے تو چکے جسے ڈیلیور کرنا ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ کم اس کو لکر باتیں کر رہا ہے کہ اس کو ڈیلیور کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے عوام کس کو چنتی ہے جندہ کسے چنتی ہے لیکن میں ایک سوال یہاں پر اٹھاؤں گا جس طرح سے بی جے پی ان مددوں کو ایشو بنا رہی ہے جو اسیبلی چناؤں سے پہلے کاؤنگس نے گارلٹیوں کے شکل میں دی تھی اور اس کو شملا کی عوام تک شملا کی جنتہ تک وہ لے جاتی ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے وعدے کیے تھے جو پورے نہیں کیے یا تھوڑے کیے پورے نہیں کیے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر پڑے گا شملا رگڑنگم چناؤں کے دوران اس وہاں کی جنتہ پر دیکھیں بھاجپا نے جو رنمیتی بنائی ہے جو وعدے کی ہیں چناؤی وہ کتنا اثر ڈال پائیں گے اس کا سیدھے طور پر تو ہم کہہ نہیں سکتے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ جنتہ سے جو انہوں نے وعدے کیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنتہ پہلے تو حساب لے گی کیونکہ پورے پانچ سال آپ نگہ نگم کی سطح پر قابض تھے کانگرس کے پاس جو ہے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے کیونکہ دس سال سے وہ نگم کی سطح میں نہیں ہے شہر کی سرکار میں نہیں ہے تو یہاں پر بھاجپا سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب آپ کی ٹرپل انجن کی سرکار تھی تو تب آپ نے یہ کیوں نہیں کیا تب تو آپ کے پاس ساری طاقت تھی نیتیوں کی بات کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں نگر نگم کی اندر اس میں جو فیصلے لیے جاتے ہیں ہاؤس میں فیصلے لیے جاتے ہیں بہت ساری ایسی منجوری جو ہے راجے سرکار سے بھی لینی پڑتی ہے تو یہاں پر کانگریس کی طرف سے یہی جو ہم اشاروں اشاروں میں یہ دیکھ رہے ہیں کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں فائدہ جو ہے کانگریس نے جس طرح سے جو چنابی گھوشنا پتر دیا ہے اس میں زیادہ باتیں نہیں کہی ہیں سپیسیفک کچھ مددوں کو چنا ہے کوئی ایسا بڑا بائدہ یہاں پر کیا نہیں ہے یہ حوالہ مکہ منطر نے اپنے یہاں پر جب وہ پریس کو سمبودیت کر رہے تھے اس وقت بھی یہ کہا کہ ساڑھے چار سال سرکار کے پاس ہے تو بھاچپا سے یہ پرشن تو پوچھے ہی جائیں گے کہ جو یہ وائدے آپ اب کر رہے ہیں وہ تب پورے کیوں نہیں یہ پہلے خیال کیوں نہیں آیا کہ جب آپ جو نگا نگم کی سطح میں تھے تو چالیس آزار لیٹر پانی تب بھی تو ترہی ترہی ہوتی تھی لیکن یہاں پر اس چنابی گھوشنا پتر کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا ڈیفرنس آپ کو دیکھے گا دونوں دل کی سوچ میں اور دونوں دل کی وائدوں میں اور کانگریس جو ہے کیونکہ سطح میں ہے اس گوشنا پتر میں بھی وہ کانفیڈنس آپ کو نظر آئے گا کہ کانگریس کتنا کانفیڈنس ہے اس کو ان چنابوں کو لے کر وہ اس گوشنا پتر میں نظر آ جائے گا کہ کوئی ایسی لوکل وابن باتیں نہیں کی گئی ہیں بیسک جو مدے ہیں جو لوکل مدے ہیں جو ہر آدمی کو چھوٹیں وہی بات یہ نیا کچھ کرنے کے لیے جو ہے جس میں زیادہ جگہ نظر نہیں آتی ہے جی ایک سوال پہ جب سی ایم نے خود یہ کہا کہ جی یاد کیجئے وہ سمیں جب پیلیا والا پانی پلائے گیا اس کا مطلب اس کا تھوڑا ڈیٹیل آپ جانا چاہے گے وہ کیوں ایسا کہہ رہے تھے جی آن دیکھیں اگر ہم دوہزار سولہ کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد دوہزار سترہ اٹھارہ کی بات کرنے اس کے بعد تھوڑے کم معاملے آئے لیکن یہ بہت بڑا معاملہ یہاں پر ہوا تھا exact number جو ہے casualty کا یاد نہیں آ رہا ہے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ 20 سے 22 زیادہ لوگوں کی موت یہاں پر ہوئی تھی جو اشونی کھڑ ہے وہاں پر سیوریج کا پانی مل گیا تھا جو پردوشت پانی تھا اس کو پینے کی وجہ سے یہاں پر پورے شہر میں پیلیا فیل گیا تھا ہاہاکار مچ گیا تھا اس کے بعد پورے دیش میں جو یہ چرچہ کا وشہ بن گیا تھا کہ اتنی clean city میں کیسے اس طرح کی لاپروائی کی جاتی ہے اور high court کو بھی سنگیان لینا پڑا تھا یہ بہت بڑا مددہ بننا تھا اس وقت Congress کی سرکار بھی تھی اس کے بعد باجپا کی سرکار تھی اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ جب جیرام تھا مکھے مندری تھے اور نگم میں باجپا کابیج تھی تو اس پر پانی کا ایک سنکٹ بہت بڑا گہرہ تھا انتراشتے ستر تک اس کی خبریں گئی تھی یہ جانڈیز پھیلنا اور یہ پانی کی کمی یہ بہت بڑا مددہ یہاں پر نگر نگم شملا میں رہا ہے شملا آپ کو بھی جان کر حیرانی ہوگی یہ شملا شہر ایک ایسا شہر ہے جہاں پر آپ کو چوبیس گھنٹے رننگ وارٹر آپ کو نہیں ملے گا آپ کو سٹور کرنا پڑے گا تو یہ ستیتی ہیماچل کی ہے بہت بار یہ کہا جاتا ہے اتنے سالوں سے سرکاریں یہاں پر رہی ہیں یہاں ہیماچل سے پانچ ندیاں جو ہے پنجاب کو جاتی ہیں پنجاب بناتی ہیں یہاں سے پانی جو ہے کئی راجیوں کو جاتا ہے وہاں پر چوبیس گھنٹے پانی ملتا ہے بہت سارے شہروں میں ہیماچل میں ملتا ہے لیکن شملا ایسی جگہ ہے جو راجدھانی ہے جہاں پر شہر واسی جو ہے یہاں پر سنکھیا ڈھائی لاک کے قریب ہیں جو مد آتا ہے انہی کی سنکھیا 93000 کے قریب ہے تو یہ بہت بڑا مدہ ہے اور جو پانی ملتا بھی ہے اس میں اس طرح کی گھٹنائیں کبھی سامنے آ جاتی ہے پانی پردوشیت ہو جاتا ہے سیور اس میں مل جاتا اور پیلیا پھیل جاتا ہے اور پیلیا کی شکایتیں کافی زیادہ جو ہے یہاں شملا میں آتی رہی ہیں تو اس کا ذکر جو ہے یہاں پر مکہ منتری کر رہے تھے ایک طرح کا مدہ کا ٹاکش بھی جا رہا تھا بڑی یوجنا ابھی سالوں سے چل رہی ہے کب پوری ہوگی جس میں 24 گھنٹے پانی شہر کو ملے گا اس کے علاوہ بہت بڑا مدہ یادہ یاد کا ہے ٹرافک بہت بڑی سمسیاں یہاں پر ہے پانچ منٹ کے سمسیے کو پورا کرنے کے لیے کئی بار آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے کئی بار ایک ایک گھنڈہ لگ جاتا ہے تو بہت چھوٹے چھوٹے ایسے مددے ہیں جو ہر شہر کے ہوتے ہیں انہی مددوں کو یہاں چناوی گوشنا پتر میں جگہ دی گئی ہے کوئی ایسا بڑا وائدہ نہیں کیا گیا ہے کیونکہ شہر میں جتنا جو ہے اس میں ایکسپینچن ہونی تھی وہ ہو چکی ہے نیا کرنے کی سموابنا نہیں ہے جو پہلے سے موجود چیدیں ہیں اسی کو ٹھیک کرنا ہے اسی میں شہرواسیوں کو صوبیدائیں دینی ہے کیا تو یہ جاتا ہے اس شہر کو انگریزوں نے پندرہ سے پچیس آزار لوگوں کے لیے بسایا تھا تو آج یہاں پر سنکھیا ڈھائی لاکھ سے زیادہ ہے تو آپ سو سکتے ہیں تو رنویل کل ملا کر یہ ہے کہ مقابلہ جو ہے بہت زبردست ہونے والا ہے ایسا لگ رہا ہے چونکہ بہت ہی دم خم کے ساتھ دونوں پارٹیاں لگ رہی ہیں اب تو وہاں ہمارچل میں بی جی پی کے جو ادیکش ہیں وہ بھی وہاں بدلے جا چکے ہیں ہمارچل بی جی پی کے تو امید کرنی چاہیے کہ وہ بھی کچھ نئی اُڑ جا کے ساتھ اس سے مقابلہ کریں گے فیلال اس باتشید کے لیے بہت شکریہ رنویل آپ کا اور اسے کے ساتھ ہم کچھ اور خبریں ہیں اسے جوڑی آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح شملہ نگا نگم چناؤ کے لیے کانگریز کا گوشنا پر تجاری کرنے کے بعد ڈیپیٹی سی ایم موکی شکریہ رنگ ہوتی نے کیا کہا یہ بھی آپ سنیے موکیتہ کرمچاریوں کا شہر ہے اور کرمچاریوں کے ساتھ ہم نے وائدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اولڈ پینشن سکیم دیں گے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وائدہ کیا تھا وائدہ نہیں کیا تھا ہمارچل پردیش منطری منڈل نے فیصلہ کر دیا کہ اولڈ پینشن سکیم لاغو ہوگی اور اس کے لیے جو بھی اپچارکتائیں نبھائی جانی تھی وہ سارا کر کے وہ پورا کھاکا تیار کر دیا گیا اب بھیشے میں ہمارچل پردیش میں کرمچاری جب بھی ریٹائر ہوں گے ان کو اولڈ پینشن سکیم ملے گی تو جو ہے جہرام جی نے تو سپشت طور پر کہا تھا کہ ہم کرمچاریوں کو اولڈ پینشن سکیم نہیں دیں گے یہاں تک کہا کہ جس نے پینشن لینی ہے وہ آکے چناب لڑیں بیدان سبا کے بھیتر ابھی کرمچاری بھولے نہیں ہے کہ کس طرح کرمچاریوں پر ڈنڈے چلائے گیا ان کے اوپر پانی برسایا گیا ان کو جو ہے مارا گیا باہر اور کس ٹھنگ سے ان کے غلاب قانون کو درکنار کر کے ف آئی آرز درج کی گئی تو ہمارچل پردیش کے کرمچاری کے ساتھ جو بھارتیہ جنتہ پارٹی نے کیا ہے وہ جکھم پوری طرح ہرے ہیں اور اس چناب میں کرمچاری پوری طرح کانگرس پارٹی کے ساتھ ہیں ہم کرمچاریوں کے ساتھ ہیں کرمچاری ہمارے ساتھ ہیں اور ہم جو کرمچاریوں کے علاوہ ہم نے جو ہے سپشت طور پر کہا جو ہماری دس گرنٹیاں ہیں وہ ہمارا راجنیتک دھرم ہے ان کو نبھانا ہم ہم ان کو پورا کریں گے ہر حالت میں پورا کریں گے بتاتے ہیں کہ اس پوری اس کی خاص باتیں کیا رہی ہیں شملہ کو ہرہ بھرہ اور سندر بنائیں گے یہ کاؤگری سے گھوشنا پت میں شامل ہے دوسرا ہر وارڈ میں جو ہے اس کے لیے جو سویدھائیں ہیں اس کو بڑھانے کوشش کی جائے گی اور ہرہ بڑھانے جانے کے بعد جو دوسرا اہم پوائنٹ وہ بتایا گیا کہ ہر وارڈ میں یو وی فیلٹر پانی کے سپلائی پانی جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ وہاں کا ایک وشع ہے اس نگر نگم کا ہر وارڈ میں سندر پارک اور اچھی پارکنگ سویدھا ہوگی یہ بھی اس گھوشنا پت میں شامل ہے شملہ میں ایک نشہ مکتی کے اندر کھولیں گے کاؤگری سے اپنے گھوشنا پت میں اس کا بھی ذکر کیا ہے ساتھی یہ بتایا ہے کہ راتری بس سوا کا سمیں بڑھائیں گے بس سوا کا جو اینڈ ٹائم ہے راتری سوا اس کو بڑھا دیا جائے گا بزرگوں کے علاج کے لیے ہیلتھ کیئر وین جو ہے وہ انٹروڈیوز کیا جائے گا اور جو ساتھوی اہم بات ہے وہ ہے انڈور اسٹیڈیم اور اوپن جم کھولا جائے گا یہ ساتھی بات ہے آٹھوی جو اہم بات ہے جو دس میں سے آٹھوی وہ غریبوں کے لیے نگم کی خالی زمین پر گھر بنے گا یہ کاؤگریس کے اپنے جو منیفیسٹو سے شامل ہے اناج اور سبزی منڈی شہر کے باقشت ہوگا گھوشنا باتر میں یہ اس کا ذکر کیا گیا اس سے ہو سکتا ہے کہ ٹرافک کو تھوڑا سا بحالی مہسانی ہو بجلی کے تاروں کو انڈرگراؤنڈ کیا جائے گا یہ بھی ایک بڑی بات کہی جا سکتی ہے اگر اس پر عمل ہو جائے تو انڈرگراؤنڈ ہوں گے اور اناج منڈی اور گودام یہ سب شہر کے باہر ہوں گے تو اس سے تھوڑا ٹرافک کو رہات مل سکتی ہے اور ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ جب گابنٹ پنتری ہرشوردھن چوہان نے گھوشنا پتر جاری کرنے کے موقع پر بی جی پی پر جم کر حملہ بولا اور کہا ہے کہ پورو میں ٹرپل انجن کے سرکار رہنے کے باوجود بی جی پی شملا کے لیے کچھ نہیں کر پائے ٹرپل انجن کنے مطلب یہ تھا کہ کینڈر راج اور نگر نگم سنیے کیا کہا ہوں ہم نے کانگرس کا گھوشنا پتر آج گلیز کیا ہے اور یہ صرف کاغزوں میں گھوشنا پتر نہیں ہوگا جیسے بھارتی جنتہ پارٹی کے رہے ہیں نشت روپ میں ہم اس کو پورا کریں گے اور جو جو گارنٹیز ہم نے ہمارش شملا نگر نگم کے لوگوں کو کہا ہے ہم نشت روپ میں اس کو جو ہے پورا کریں گے آج بھارتی جنتہ پارٹی بھی بڑے بڑے وائدے کر رہی ہے مگر میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا کہ پچھلے پانچ سالوں میں ٹریپل انجن کی سرکار تھی دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی ہیمہ چل میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی اور نگر نگم شملا میں بھی ان کی مجورٹی تھی ان کا میر تھا مگر پھر بھی جو ہے وہ یہ شملا نگر نگم کے لیے کچھ نہیں کر پائے ہیں یہاں پہ پانی کی سمسیہ رہی ہے یہاں پہ ٹریفک کا کنجیشن رہا ہے یہاں پہ جو لوگوں کی مانگ تھی ریگولیزیشن جو جو ڈیوییشنز ہوئی تھی چاہے وہ ایٹک کی تھی چاہے اور ہے وہ ڈیوییشنز ہوئی تو اس میں بھی کچھ نہیں کر پائے ہیں کانگریس کے گھوشنا پتر کو لے کر بھاجپا کے مکھی پروکتہ راندھیر شرما نے کانگریس پر حملہ بولا ہے راندھیر شرما نے کہا کہ کانگریس کے گھوشنا پتر پر جنتہ بھروسہ نہیں کرے گی اپنے چار مہینے کے کاریکال میں سماج کے ہر ورن کو دھوکھا دیا ہے پچھلے ردانسوہ چناؤ کے سمیں کانگریس پارٹی نے پردیوش کی جنتہ سے سماج کے ہر ورگ سے انیک وائدے کیے تھے انہوں نے اس سمیں وہ گارانٹیاں دے کر پردیوش کی جنتہ کو گمراہ کیا پردیوش کی جنتہ کو گمراہ کر کے وہ چناؤ جیتا اور سبتہ میں آنے پر ہر ورگ کے ساتھ دھوکھا کیا اور وہیں کانگریس ودھائک حریش جنارتھا نے نگر نگم چناؤں کو لے کر بھاجپا کے گھوشرا پتر کو گمراہ کرنے والا قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے جو بہت سے وعدے کیے ہیں انہیں پورا کرنا سمبھو ہی نہیں ہے چالیس ہزار لیٹر پانی مفت دینے کا مطلب ہے کہ پورا سسٹم ٹھے جائے گا بھاجپا جب سرکار میں تھی اس وقت یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا اب چناؤی وعدہ کیا جائے گا ٹیکس کو لے کر جو گھوشرا ہے بھاجپا نے کی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے ہمارے یہاں پہ کنزیومرز اراؤن پہنٹی چھتیس ہزار کنزیومرز ہیں اور اس پہ پچیس ہزار اچھبیس ہزار کے قریب آپ کے جو کنزیومرز ہیں وہ ڈومیسٹک ہے دس ایک ہزار گیرہ ہزار آپ کے کمیشل ہیں تو اگر آپ اس سکیم کو دیکھو تو جو انہوں نے انانونسمنٹ کی ہے یہ ایک صرف لبھانے کے لئے لوگوں کے لئے انہوں نے یہ بات کہی ہے چالیس ہزار لیٹر آپ اگر مفت میں جانا چاہتے ہو بل نہیں آئیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سارے کا سارا سسٹم یہ کلاپس ہو جائے گا اور اگر آپ کرنا چاہتے تھے تو ابھی فیلال آپ کے پاس آپ کی گورنمنٹ کو گئے ہوئے صرف چار مینے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے آپ کی اپنی کوپریشن تھی یہاں پہ تو اس ٹائم آپ نے یہ چیز کے بارے میں کیوں نہیں سوچا اور فیلال ایک چھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں چل حاضر ہوں کے موسیقی موسیقی